بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہم آپ کو سردار روزہر افیشل چینل پر خوش حمدید کہتے ہیں تو ناظرین یہ تتہ پانی ہم زیلا پنچ اور ازاد کشمیر کے مشہور سیاتی مقام تتہ پانی پہنچیں اور ابھی مین روڈ سے اتر کے نیچے آ رہے ہیں ناظرین یہ دیکھ رہے ہوں گے ابھی ہم اتر کے نیچے جا رہے ہیں نیچے جا رہے ہیں جو تتہ پانی جو دریائے پنچ کے کنارے سے جو نکلتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ یہ ساری امارتیں دیکھ رہے ہیں بیلدیں گے اور نیچے یہ پارک ہے اس کو دیکھ رہے ہیں یہ پارک ہے گرین بلکل گرینری ہے اس پارک میں اور اس کے دائیں بائیں درخت بھی موجود ہیں تو اس پارک کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے اور اس کے بعد باقی تتہ پانی کی تفصیلات بھی آپ دیکھ سکیں گے تو دیکھ لیں ناظرین یہ بلکل ہمارے عقب میں دریائے پنچ بیہ رہا ہے اس کا منظر ہے اور یہ تتہ پانی کا جو مقام ہے سیاتی اس کا خوبصورت پارک ہے اس کے بیک سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین ہمارے سامنے خوبصورت قسم کے گیسٹ آوسیز بنائے گئے ہیں اور اس میں تمام تر سولیات سیئیوں کے لیے موجود ہیں یہاں یہ گرم سٹیشن ہے گرمائی سٹیشن ہوتا ہے تو اس کے لیے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین کے گیسٹ آوسیز میں اے سی بگرہ اور پکھو فینز بگرہ بھی لگائے گئے ہیں دیکھ سکتے ہیں تو سیاؤں کو لیے بہترین پیسلیٹیز ہیں اور ان گیسٹ آوسیز کے سامنے اور پول کے بالکل نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں دریائے پنچ کے ساتھ ساتھ یہ پارک واقع ہے کتہ پانی کا اور خوبصورت قسم کا پارک ہے یہ دائیں بائیں اس کے دریکٹ لگے ہوئے ہیں ناظرین اور درمیان میں اس کے یہ خوبصورت گاس ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو سامنے کیمرامین سے ظاہرش کروں گا کہ یہ بہت بڑا پارک ہے کتہ پانی کا سیاتی مقام پہ یہ بہت بڑا پارک ہے اور اس کی لمبائی تقریباً اہزار فٹ تک ہوگی ناظرین اہزار میٹر تک یہ اتنا لمبا پارک ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس میں جگہ جگہ وہ چیئرز بھی لگی ہوئی ہیں اور اوپر دیکھیں پول ہے پول کا آپ کو دیکھ سکتے ہیں پول کو بھی اور پول کے یہ نیچے ہے یہ پارک اور اس پارک کے ساتھ پول کے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں دریائے کا منظر اور یہاں مختلف قسم کے سیعہ بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ناظرین آپ ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں یہ پارک کا ایک حصہ ہے ناظرین جو ہم آپ کو ابھی دیکھا رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں اور اس کا دوسرا جو حصہ ہے بھی ہمارے چند فوٹ کے فاصلے پر کچھ سٹیپس ہیں جو ہم نے عبور کر کے اوپر دوسرے پارک پہ جو اس سے تھوڑا سا اونچا ہے اس کو بھی ہم آپ کو دیکھائیں گے اور یہ ہم ناظرین اندر ہی جا رہے ہیں اوپر یہ سٹیپ اوپر چڑھ کے سیڑھیاں اور یہ بھی پارک ہے اس کو اندر ہم جا رہے ہیں اور آپ کو کیمرہ میں اس پارک کے حسین و جمیل مناظر آپ کو کیمرے کی آنکھ سے دیکھائے گا تو ناظرین دیکھ سکتے ہیں یہ بہت بڑا لان ہے گراسی لان اور اس کی دھونوں سائیڈوں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ گریل کی بار لگی ہوئی ہے اور اس کے اندر درختیں اٹھپات بھی بنایا گیا ہے چلنے کا پورے پارک کے دریہ والی سائیڈ پہ اور دیکھیں یہ درختیں مختلف قسم کے یہ چیڑ کا درخت ہے شاید یہ یہ وہ وائٹ والے بیسے ہوتے ہیں جو ناظرین راولپنڈی سے آتے ہوئے کوتا ہمیں نظر آتے رہتے ہیں وہ درختیں یہاں پہ اس کے علاوہ گلاب کے پھول بھی آپ نے شاید یہ کیمرہ میں میں دفع ہوں گا کہ پھول بھی ہے شاید کسی اور پتی ہے پھولوں والی سرخ وہ اس کے بعد دیار کے درختیں چیڑ کے درختیں سفیدے کا درخت جو راولا کوٹ میں پیسرت سے پایا جاتا ہے ناظرین وہ درخت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میرے سامنے ہیں اور پیچھے ایک مسجد ہے بہت اس پارک سے نظر آ رہی ہے بہت بڑی مسجد ہے بہت خوبصورت مسجد ہے جس میں یہاں کے مقامی لوگ اور باہر سے آئے ہوئے سیاہ یہاں نماز ادا کرتے ہیں ان کے لئے بہترین انتظام ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ یہاں پہ ناظرین یہ شلٹر بھی بنایا گیا ہے اس کے نیچے چیئرز بھی لگائی گئی ہیں تاکہ یہاں پہ لوگ بیٹھ کے انجائے کر سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہ ناظرین یہاں بیٹھ کے یہ اوپر چھت بھی لگا ہوا ہے اور ہلکہ سا اس کے چھت بھی ہے یہ بنایا گیا ہے اور نیچے دیکھیں یہ ہلکہ سا بنایا گیا اس کے نیچے دیکھیں یہ چیئرز چار لگی ہوئی ہیں اس کے لوگ بیٹھ کے چائشائی پیتے ہیں انجائے کرتے ہیں یہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور آگے چلتے ہیں ناظرین اب اس کے آگے یہ یہ آگے جھولہ بھی لگا ہوا ہے ناظرین اس کے قریب بھی جا کے میں آپ کو اس جھولے کو دیکھاؤں گا یہ ناظرین جھولہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ پر ڈاؤن والا جھولہ ہے دونوں سائیڈوں پہ ایک ایک بندہ اس سائیڈ پہ بیٹھتا ہے ایک اس سائیڈ پہ ایک نیچے ہوتا ہے دوسرا اوپر جاتا ہے سٹنگ کرتا ہے اور دوسرا نیچے ہوتا ہے تو اس سائیڈ والا اوپر جاتا ہے یہ جھولہ لوگ اس میں بچے سکولوں کے برام لوگ جھول کے ناظرین انجائے کرتے ہیں اس کے آگے دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہ چھوٹے چھوٹے یہ سہرو کے جو وہ دیں وہ بھی لگائے گئے ہیں راستے ہیں درمیان میں پھوٹ فات ہے